میں اس سے پہلے بھی میڈیسن کی بوٹل کا استعمال آپ کو بتا چکے ہوں تو آج ہم اس بوٹل کو کس طرح یوز کرنے والے ہیں اور کریں گے کچھ کم جگہ کے لیے زبردست سی ارگنائزیشن جو آپ کے زندگی کو انتہائی آسان بنانے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتسام کریئیٹیف پاور میں آپ کو خوش آمدید ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں یہ ارگنائزیشن حاصل طور پر ان بینوں کے لیے ہے جو کہ رینٹ کے گھروں میں رہتی ہیں یا بہت چھوٹے گھروں میں رہتی ہیں تو ان کے لیے چیزیں رکھنا اٹھانا اور سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میرے پاس یہ ایک سپاپ پڑا ہوا تھا بلکل ویسٹ ہو چکا تھا اور چھوٹا تھا ایک سوٹ کا میں نے پلاسٹک پاؤچ لیا ہے تو اہمہ سلائی مشین کی مکمل ٹرانسفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ میں نے سادے ٹیبل سے کس طریقے سے دراز وغیرہ بنایا تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو پہلے ہی شیئر کی ہے لیکن آج ہم کریں گے اس کی آرگنائزیشن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس دراز نہ ہوں تو تب ہم اپنی چیزوں کو کیسے منیج کریں گے تو یہ سکاف کو میں نے پیمائش نشان لگا دیا ہے تو اس کے خاف پر لگانے کے بعد اس طریقے سے اس کو کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد جو اس کا تنکون والا حصہ ہے وہ میں پیچھے کی طرف کر دوں گی اور جو سائیڈیں لٹکنے والی ہیں تو یہ پاؤچ کو ہم جو سائیڈیں اس کی جڑی ہوئی ہیں وہ سیزر کی مدد سے کٹ کر لیں گے میں نے جتنا اس کی پاکٹ کا سائز رکھنا ہے میں اسی حساب سے ہی اس کے پلاسٹک کو کٹ کر رہی ہوں آپ اس کو بڑھائی چھوٹا کر سکتے ہیں اور یہاں جتنا آپ کی پیمائش اس خپڑے کی ہے تو آپ اس کے حساب سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو فورڈ سائیڈ کو میں کٹ کر الگ کر لوں گی تو اس کو بھی میں اپنے استعمال میں لے کر آوں گی اب دیکھیں پاؤچ کٹنے سے ہماری دو سائیڈیں ہمیں ملک چکی ہیں ایک ہماری ڈل سائیڈ ہے اور ایک ہماری شائن والی سائیڈ ہے تو اس طریقے سے اس کو دونوں سائیڈوں کو میں نے سینٹر سے ڈیپ کٹنگ کر دیا ہے یوں اور ڈیپ کٹنگ میں اس کو کر دیا ہے تاکہ اگر کوئی ہم چیز لیں تو ہمیں آسانی ہو سکے اب ہمارے پاس دو سائیڈیں جو آئی ہیں تو ایک سائیڈ پر ہم اس کو اس طریقے سے اٹیچ کریں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم جو شائن والا حصہ ہے وہ دوسری سائیڈ پر ہم اٹیچ کریں گے اب میں سٹچ کر کے اس کو بھر رکھتا رہی ہوں تو میں نے اس کو سٹچ کر دیا ہے سٹچ کرنے کے بعد جو اس کے اس کو اس طریقے سے بچائیں گے کہ دونوں کونے والے حصے سائیڈوں پر آئیں گے جن میں پاکٹس لگی ہوئی ہیں اور جو بڑا کونہ ہے وہ پیچھے کی طرف آ جائے گا اس طرح ہمارے پیچھے سے ڈس سے بھی ہمارا ٹیبل سیف ہو جائے گا اور سائیڈوں پر جو پاکٹس ہیں تو وہ ہم کس استعمال میں لے کے آئیں گے سلائی مشین میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے سیزر، سوئی دھاگا یا انچی ٹیپ کٹر یا سٹوڈ ڈرائیور تو یہ ہم ایک سائیڈ پر رکھیں گے تاکہ ہم اپنے استعمال میں لا سکیں جب ہمیں ضرورت ہو اور بچوں والے گھروں میں خاص طور پر ہر وقت ان کی ضرورت بنتی رہتی ہے تو اس طرح سے دوسری سائیڈ پر میں کیا رکھ رہی ہوں تو ہم دوسری سائیڈ پر ہمیں مشین کی موٹر رکھیا اور مشین کو مزید ڈس سے کور کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے کور سٹچ کر کے بنا دیا ہے تو دیکھیں مشین کی موٹر بھی ہماری سیف ہو گئی گرنے سے اور اس طرح سے کور ہم نے چڑھا کر مشین کو بھی کچھ سیف کر دیا اور اپنی چھوٹی سی جگہ میں میں نے مشین کو اس طرح سے منیج کر دیا اور اب اس کے ساتھ جو ہم نے آرگنائزر پہلے سے بنایا ہوا تھا تو وہ ہم نے رکھا دروازے کے پیچھے اور اس طرح سے دیکھیں ہماری تمام چیزیں بھی کور ہو گئی اور ہم نے اپنے ٹیبل کو باہو بھی اپنے استعمال میں بھی لے آئے اور ہر چیز ہمارے آرگنائز طریقے سے سیٹ بھی ہو گئی تو ہے نئے فائدے کی چیز میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس آرگنائزیشن سے فائدہ اٹھائیں گے بچوں کی چھوٹی بیلٹ ریبن یا سٹرپس وغیرہ کچھ بچی ہوتی ہیں تو وہ بھی بلکل مت پھینکے وہ ہمارے کس کام میں آئیں گی جب ہم بیلٹ وغیرہ یا ریبن وغیرہ پھینک دیتے ہیں تو ہماری جو بکھری چیزیں ہیں ان کو سمالنے میں ہمارے یہ بڑی چیزیں کام آ سکتی ہیں بینگلز کو ہم نے اپنے ان بیلٹ میں اچھی طریقے سے آرگنائز کر دیا ہے اور اس کو ٹائے کر دیا ہے تو اس طرح دیکھیں ہماری جو بینگلز ہیں وہ آپس میں مکس بھی نہیں ہوں گی اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو باکس میں ٹائے کر کے اس کو باکس کو بند کر کے اپنے ڈراؤ میں بلکل اچھے طریقے سے آرگنائز کر دیا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے ریبن کام آئے ایک سے علاوہ جو پونی ٹیلز بچی ہوتی ہیں ان کو میں نے ایک سائٹ پر اس طریقے سے بینگلز کے ساتھ ہی بان دیا ہے اور بان دنے کے بعد تمام بینگلز کو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد یہ پونی ٹیل ہمارے ہینگ کے کام آئے گی رات کو اکثر جب ہم سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بینگلز اتار کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو یہ بیٹ پر آپ اس طریقے سے اپنی بینگلز کو ہینگ کر سکتے ہیں یا آپ فنکشن میں گئے ہوئے ہیں اور فنکشن سے آ کر کبھی تھکے ہوتے ہیں تو جولری ہم ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو یہ سٹرپس آلڈی میں نے ایک لگائی ہوئی تھی اپنے ہیرز کیچر وغیرہ ہینگ کرنے کے لیے تو آپ اس کے ساتھ بھی اپنی بینگلز کو ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں تو جب آپ کو ٹائم ملے تو اس کو آپ سنبھال بھی سکتے ہیں بیکار پڑی ہوئی چھوٹی جو بینگلز ہوتی ہیں ان کا ایک زبدست استعمال میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کافی شیئر کر چکی ہوں تو آج ان بینگلز اور زیرو نمبر وائر کے ساتھ ہم کچھ بنانے والے ہیں تو ان کو بلکل ایک چین کی صورت میں ایک لمبی کتار کی صورت میں آپس میں پھر ہوتے جائیں اور اس طریقے سے جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں ایک وائر کو دو چوڑیوں پر اس طریقے سے ریپ کر رہی ہوں ریپ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا وائر تھی اس کو اس کے ساتھ ہی لے جاتے ہوئے دوسری سائٹ پر اس کا سیرہ نکال دوں گی اور نکالنے کے بعد ایک اور جو بینگل ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس طریقے سے دو بل دینے کے بعد دوبارہ سے اس کو نکال دوں گی تو یہ جو بینگل چین ہے آپ کے دروازے کے پیچھے ہنگ ہو جائے گی اور آپ ایک ٹائم میں ایک ہی ہنگر میں آپ دس سے بارہ سوٹ آسانی کے ساتھ ہنگ کر سکتے ہیں اور ایک اور زبردستہ ارگنائزیشن کا آئیڈیا اگر آپ بوٹل وغیرہ کوئی باریک ہے تو وہ ایک لے لیں اور اس طریقے سے اپنی برش والی ٹوکری میں الٹا کر کے اس کو رکھ دیں اور رکھنے کے بعد یہ بھی آپ کی بینگلز وغیرہ کو رکھنے کے آسانی سے کام بھی آسکتی ہے اور اس طریقے سے آپ کا جوز ڈریسن ٹیبل پر میس بھی کریئیٹ نہیں ہوں گا اور آسانی سے آپ ہر چیز کو منیج کر سکیں گے ریگولر میڈیسن یوز کرنے والے کہ ہاں یہ اکثر بوٹلز ملتی ہی ملتی ہیں تو آج ہم اس بوٹلز سے ایک زبردست اپنا کام بہت زیادہ آسان کریں گے اس کے خاص طور پر ڈھکن جو کہ ایک سپرنگ کا کام کرتے ہیں دیکھیں کتنا ساپ اور بالکل ایک مضبوط سپرنگ کی لکھ میں یہ اس کا ڈھکن ہوتا ہے اور آج ہم کس طرح اس کو یوز کرنے والے ہیں میرے دروازے کے پچھلے جو ہینڈل ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں تو اس طریقے سے ہم ٹوٹے ہوئے ہینڈل کا کام اس سے لے سکتے ہیں اور اس کی سپورٹ دروازے کی بڑی زبدست ہی بن سکتی ہے تو دیکھیں اس سائٹ پہ بھی میرا جو ہینڈل ہے وہ اتر چکا ہے چاہے تو آپ اس کو دروازے کے ساتھ لگا لیں نہیں تو میں اس کو فیلحال اپنی دروازے کے ساتھ کس طریقے سے لگاؤں گی یہ دیکھیں چھوٹے سے پیس کو کاٹ کر اس کی بیک سائٹ پر لگا لیں تو اب جب ہم نے اس کو کہاں لگانا ہے تو اس کو میں اپنی دیوار کے پاس لے کر جا رہی ہوں تو اس کے جو اوپر والا سٹیکر ہے وہ میں نے ہٹا دیا ہے تو اس کی چپکن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں اترتی تو یہ دیکھیں اور آسانی سے ہمارے سپرنگ کا کام کس طریقے سے دے گا تو جب دور سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اسے یہ ہوگا کہ ہمارا دروازہ بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا تو یہ ہے ناکام کے ٹپ اس طریقے سے ایک ڈھککہ نے ہماری کتنی بڑی مشکل کو آسان کر دیا نیچے والی جو بوٹل ہے اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو بھی اپنے ہم زبردست سے استعمال میں لے کے آئیں گے میں نے دو طرح کے پینٹ لے لیے ہیں ایک ریڈ اور ایک بلیک کیونکہ میں اس کے ساتھ فنیچر کی شیڈ بنانے والی ہوں میرے پاس یہ جو براؤن کلر ہے وہ تھوڑا لائٹ کلر ہے تو فنیچر کی شیڈ بنانے کے لیے بلیک اور لائٹ براؤن کلر کو ہم مکس کریں گے چاہے تو آپ اس کو ماربلنگ شیڈ میں بھی لا سکتے ہیں تھوڑا سا بلیک اور براؤن لے لیں اور اس پر ٹیپ کرتے جائیں تو اس طریقے سے آسانی سے آپ کا ماربلنگ افیکٹ بھی آ جائے گا تو تمام باٹل کو میں نے سپنج کی مدد سے دو پینٹ کے ساتھ ٹیپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو لائننگ کی صورت میں اپ اینڈ ڈاؤن کر کے ایک فنیچر کی پولش کی لک بھی دے سکتی ہیں چلے آئیں اب چلتے ہیں ہم اپنی ارگنیزیشن کی طرف تو اس کو میں نے ڈریسن ٹیبل پہ اس طریقے سے سیکٹر دیا ہے جتنے میرے اسکاف اور جتنے ہیر کیچ وغیرہ ہوں گے میں اس کے اوپر آسانی سے سیکٹر سکتے ہوں گی اور ہمارا اس طریقے سے میس بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں کہ میں یہ ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو دومیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ